بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ببرکت نام سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج ہم نے شل پیسٹ بنانا ہے بیسک ککی پائی کرسٹ ڈو اس چیز کو آپ لوگ بڑے احتیاط سے سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ککی ڈو ہے جس سے جتنے بھی ٹارٹس بنتے ہیں ان کی بیس بنتی ہے جس بھی شیپ میں آپ نے ٹارٹ بنانا ہے اس کی جو بیس آپ تیار کریں گے وہ کرسٹ جو آپ بنائیں گے پائی کرسٹ ڈو یا بیسک کٹس ڈو ہوتے ہیں اور شل پیسٹ بیسک کلی اس کو کہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی پیسٹ اسی ڈو کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو ہم تیار کریں گے تو اسی کے ساتھ ہم نے جو ٹارٹ بنانا ہے والنٹ ٹارٹ اس کی بیس تیار کریں گے جس کو ٹارٹ پائی ٹارٹ کہتے ہیں پائی کرسٹ کہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے تیار کریں گے کس طریقے سے شیپ دینے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو تیار کرنا ہے اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ دو تیار کرنی ہے یہ شل پیسٹ تیار کرنا ہے تو شل پیسٹ تیار کرنے کے لیے ہمیں بٹر چاہیے فروزن اور انسالٹڈ بٹر ہم نے اس میں یوز کرنا ہے سو گرام آئسنگ شوگر مادر چوائس برینڈ کی ہی آپ نے یوز کرنی ہے جب جب میں نے آئسنگ شوگر یوز کی ہے میں نے آپ کو ساتھ بتایا ہے کہ مادر چوائس کی ہی یوز کریں گے آئسنگ شوگر ستر گرام اس میں جائے گی آل پرپس فلور میدہ دو سو پچاس گرام اور انڈا ایک عدد یہ تمام چیزیں جو ہیں ان تمام چیزوں کا پروسیجر ہم پریکٹیکلی اب اس کے بعد جب ہم بنائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو کیسے بناتے ہیں آپ نے کسی قسم کا بھی شیل پیسٹ جس بھی شیپ میں بنائیں گے اس کو بیک کرنے کا جو ٹھوٹا ہے جب آپ کرسٹ وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں کوکیز کے ابھی میں بات نہیں کر رہی جب میں کوکیز بناوں گی جتنا اس کی گرامیج ہوگی اس حساب سے میں اس کا ٹائم بھی آپ کو بتاؤں گی اور اس کے جو ٹمپریچر ہے وہ 180 سنٹی گریٹ ہے جس کے اوپر بیک ہوگا تو سب سے پہلے بیسیکلی ہم یہ شل پیسٹ بنائیں گے میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسے بنتا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے والنٹ ٹارٹ بنانا ہے اس کی بیسٹ تیار کریں گے اسی وقت جب یہ پیسٹ بن جائے گا آپ کو پتہ چل جائے کہ فوراں پیسٹ بنے گا اس کو کتنی دیر رکھنا ہے گرمیوں میں کیا پروسیجر ہے سردیوں میں کیا گرمیوں میں ان کو ہینڈل کرنا چیزوں کو مشکل ہو جاتا ہے جس میں بٹر کا یوز کیا جاتا ہے اور سردیوں میں بہت آرام اور بہت سکون کے ساتھ آپ ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ چلتے ہیں شل پیسٹ بنانے کی طرف اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ والنٹ ٹارٹ بنائیں گے والنٹ ٹارٹ جو ہے وہ ہم بنائیں گے والنٹ ٹارٹ بنانے کیلئے ہم لوگوں کو ایک مزید انگریڈینٹس درکار ہوں گے بیسیکلی جو ہمارا شل پیسٹ بنے گا اس سے ہم پائی کرسٹ بنائیں گے والنٹ ٹارٹ کے لئے تو اس کو ہم بیک کریں گے پچی سے تیس منٹ میں اب ڈاؤن گریلز کے ساتھ ایک سو اسی سنٹی گریٹ پر اس کے بعد جب وہ بیک ہو جائے گا اس کو ہم ریسٹ دیں گے تھنڈا کریں گے اتنی دیر میں ہم کیا کریں گے والنٹ ٹارٹ کی فیلنگ تیار کریں گے تو والنٹ ٹارٹ کی فیلنگ تیار کرنے کے لئے ہمیں شل پیسٹ چاہیے ہوگا اس کو کس طریقے سے بیل کے کتنی تھکنس رکھنی ہے وہ سب ہم انشاءاللہ پریکٹیکل میں دیکھیں گے اور وہیں پہ ڈسکرس کریں گے والنٹ ٹارٹ کی اس شل پیسٹ کے اوپر جو ہم نے فیلنگ کرنی ہے اس کے اندر اور بیک کرنا ہے اس کی فیلنگ میں ہمیں بٹر چاہیے ملٹ ٹونٹی فائیو گرام براؤن شگر ریفائنڈ براؤن شگر جو ملاسس سے بنتی ہے وہ ہمیں چاہیے ٹونٹی فائیو گرام ایک ادد ہمیں انڈا چاہیے ہوگا بانیلا ایسنس چاہیے ہوگا فیو ڈرابز والنٹ کرش فورٹی فائیو گرام ہمیں چاہیے ہوں گے بیسیکلی یہ جو ریسپی ہے اس میں میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکل میں بھی بتاؤں گی لیکن ابھی میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ بیسیکلی ریسپی جو ہے اگر اس میں فیلنگ میں تمام انگریڈینٹس سیم کونٹیٹی میں رکھ کے والنٹ کو فورٹی فائیو کے بجائے نائنٹی گرام کر دیا جائے تو بیسیکلی یہ جو پوری ریسپی ہے یہ دو والنٹ ٹارٹس کے لیے ہے کہ آپ دو والنٹ ٹارٹس بنا سکتے ہیں اور ایسے دو والنٹ ٹارٹس بنا سکتے ہیں جس کا پائے کرسٹ جو ہے وہ فائیو انچز کے ٹارٹ مولڈ میں بنائیں گے جو کہ میرے پاس ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گی پریکٹیکل کے دوران وہ دو آپ بنا سکتے ہیں تو چونکہ ہم نے صرف سیکھنا ہے تو میں جسٹ ایک ہی بیک کروں گی تو اس کے لیے میں نے جسٹ والنٹ فورٹی فائیو گرام کر دیا ہے تو پریکٹیکل کے دوران میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیس طریقے سے اس میں سے ایک ٹارٹ بنا سکتے ہیں جب دوبارہ سے آپ فیلنگ کر کے پائے کرسٹ میں اس کو بیک کریں گے تو پھر آپ کو ٹونٹی فائیو ٹو تھرٹی منٹس لگیں گے ایک سو اسٹی سنٹی گریٹ پہ اور اس تمام پروسیجر کے دوران آپ ایک چیز اور سکھیں گے جب آپ ٹارٹ کو ٹارٹ شل جو ہے اس کو بیک کر رہے ہوں گے اس سے پہلے آپ ایک نئی چیز ایک ٹرمنالوجی سیکھیں گے اس کو کہتے ہیں بلائنڈ بیکنگ تو بلائنڈ بیکنگ کیس طریقے سے ہوتی ہے کہ بلائنڈ بیکنگ میں آپ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر آپ نے وزن نہ ڈالنا اور وہ شیل ساپنے بیک کرنا ہو تو اس کے اوپر آپ کچھ ایسی سالڈ چیز رکھ دیتے ہیں جس سے وہ اوپر کی طرف اٹھے نہ اور ڈی شیپ نہ ہو تو یہ بھی پریکٹیکل کے دوران ہم ڈسکس کریں گے تو اب ہم نے شیل پیسٹ کیسے بنانا ہے اس کے انگریڈینٹس ڈسکس کر دیے اور کتنے ٹمپریچر پہ کتنے ٹائم کیلئے بیک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد والنٹ ٹارٹ بنا کے ہم نے کس طریقے سے اس کی فیلنگ تیار کر کے اس کو بیک کرنا ہے یہ اب ہی جو ہے ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں انہی تمام چیزوں کا پریکٹیکل کرنے کی طرف کہ ہم کس طریقے سے جب ہم نے بنا کے اور والنٹ ٹارٹ بناتے ہیں شیل پیسٹ کی ریسپی کو ہم نے ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کر لیا ہے اور اب جب شیل پیسٹ ہم نے بنانا ہے اس کو کیسے بنانا ہے پھر اسے جو ہے وہ والنٹ ٹارٹ کی پائے پرسٹ بنانا ہے اس کو کیسے بنانا ہے کیسے شیف دینا اس کو بیک کرنا ہے کس طریقے سے سب کام کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ اپنے اوون کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ہمیں اپ ڈاؤن گریلز پہ جو ہے وہ بیک کرنا ہے اپنے اون کو اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے اون کو ابھی اس وقت اپ ڈاؤن گریلز ایک تو اسی ٹی ٹمپریچر اور ہم نے ٹائمر لگا دیا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم جلتے ہیں شل پیسٹ بنانے کی طرف اور کرسپ کو کس طریقے سے شیپ دینا اس کی طرف ریسپی آپ نے جان ہے آپ کو شل پیسٹ کس طریقے سے بنانا ہے اس کی تمام انگریڈینٹس ہم نے ڈسکس کر لیے اب جو ہے وہ باری آ جاتی ہے شل پیسٹ بنانے کی جب آپ شل پیسٹ بنانے کی مطلب ایک کرسپ ڈو بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے بے شمار کام کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ٹارٹ بنائیں گے اور ڈیفرنٹ کوکیز بنائیں گے تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے پیسٹ تیار کرنا ہے شل پیسٹ اس کو تیار کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک چو چوپر چاہیے چوپر میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے جو انگریڈینٹس آپ سے ڈسکس کیے تھے آئیسنگ شوگر سالٹ ایک ایک بلکل فروزن جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس بٹر ان سالٹیز موجود ہے اور میدہ موجود ہے یہ تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ پانچ انگریڈینٹس ہیں جس پر شل پیسٹ بنتا ہے اب زندگی میں دوریاں کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں یہیں انگریڈینٹس ہوں گے اور اسی طرح جو ہے وہ شل پیسٹ بنایا جائے گا آپ کو بتایا ہے کہ بلائنڈ بیکنگ کرنی ہے ٹارٹ بناتے ہوئے تو اس کے لیے یہ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگوں کو کوئی بھی اس طریقے کی سالٹ چیز چاہیے جس میں کوئی بھی اناج میں سے آپ لے سکتے ہیں ابھی تک سے پہلے اس وقت میں آپ کو پیسٹ بنانا سکھاؤں گی اور کوکیز بغیرہ بنانے سے پہلے ہم جو ہے وہ ایک عدد جو ہے وہ ٹارٹ بنانے کے لیے اپنے جو ہے وہ ٹارٹ والا جو ہمارا مولڈ ہے آپ کو مولڈ کی جب ویڈیو دکھائی تھی تمام ہمارے پاس ج جس کو پائی ٹارٹ کہتے ہیں پائی مولڈ کہتے ہیں اور اس میں مختلف بڑے سائزز کے بھی ہوتے ہیں اور اس سے چھوٹا سائز بھی ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے جو ٹو کفٹی گرام ہمارے پاس فلور ہے اس کو ہم لوگوں نے سٹین کرنا ہے اس کو سٹین کرنے کے بعد ہم لوگوں نے آئسنگ شگر کو اسی میں سٹین کر کے بٹر اور سولٹ چار انگریڈنٹس ہم نے جو ہے وہ چوپر میں چوپ چوپر میں ہم نے ڈالنا ہے اور تیس سیکنڈ پنتالیس سیکنڈ کے لیے اتنا اس کو چوپ کرنا ہے کہ جو بٹر ہے وہ بلکل تمام انگریڈنٹس میں مکس ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایک کو کس طریقے سے ڈالنا ہے یہ تمام پروسیڈر آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آئسنگ شگر اور جو میدہ ہے اس کو آپ نے لاز من سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹین کر کے آپ نے اس کو ایٹ کر دینا ہے چوپر میں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے چوپر میں نمک ڈالنا ہے آئسنگ شگر اور جو ہم لوگوں نے میدے کو سٹین کیا ہے وہ ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ہمارے جو بٹر ہے اس کو ہم نے ایٹ کرنا ہے اس کے اندر یہ فروزن بٹر ہے اور انسالٹڈ بٹر ہے یہ سارا 100 گرام بٹر جو ہے وہ ہم ایٹ کریں گے اور اب ہم نے جو ہے وہ چوپر میں اس کو مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے موسیقی 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 اس کو تیس سیکنڈ پنتالی سیکنڈ کے لیے آپ نے ایک دو دفعہ جو ہے وہ روک روک کے چلانا ہے اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ بٹر میدہ اور تمام انگریڈنٹس جو ہیں وہ مکس ہو جائیں گے موسیقی 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 جب تمام انگریڈنٹس مکس ہو جائیں گے موسیقی 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 ہم اسی کے اندر جو ہے وہ ہم اسی کے اندر جو ہے وہ انڈا جو ہے وہ میں لائیں گے ایک انڈا ہم نے اس کے اندر توڑنا ہے انڈا توڑ کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے سپیچولا یا فوق کی مدد سے اب آپ نے ہاتھ کی مدد سے وہ آپس میں جوڑتے جانا ہے یہ شیل پیس میں آکے آپ مہینوں فریزر میں اس کو فریز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا پریج میں بھی اگر تھنڈا موسم ہو تو پندرہ دن تک آپ اس کو رکھیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اور گرمیوں میں آپ نے جب یوز کرنا فریزر سے نکالیں اور جو بھی چیز بنانے آپ اس میں ایکسٹرا ایڈیشن کرنا جیسے ہم مختلف پکیز بنائیں گے تو ہم تھوڑا تھوڑا پیسٹ لے کے جس جس چیز کی ایڈیشن ہوگی وہ ہم لوگ ایڈیشن جو ہے وہ کرتے جائیں گے راٹس کی ایڈیشن ydi یاstein ابھی موسم ذرا تھنڈا ہے تو آپ اس کو بیس پندرہ منٹ کے ریسٹ کے بعد یوز کر سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں کم از کم آپ کو اس کنڈیشن میں لانے کے لیے اس کو فریزر میں رکھنا پڑے گا کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے ابن ہمارا ایک سو اسی پر پری ہیٹ ہو رہا ہے جس میں ہم لوگوں نے ٹارٹ کے لیے تیار کرنا ہے تو اب چونکہ یہ ہمارا تھوڑا موسم تھنڈا ہے ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کا یہ کرسٹ ڈو جو ہے نا وہ شل پیسٹ کے تیار ہو گیا ہے یہ بہت سی اتنی بیکنگ میں سو سے زیادہ چیزیں ہوں گی بلکہ اس سے بھی زیادہ جن کی بیس یہ ہوتی ہے اب اس کو ہم جو ہے وہ رکھ کے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ٹارٹ میں ایک ہی ٹارٹ بناوں گی تو آپ کو صرف سکھانا ہے تو یہ فائف انچیز کا جو ہے وہ ٹارٹ کا مولڈ ہے اور سب سے پہلے جو ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ گریس کر کے تیار کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے آئل کے ساتھ اس کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گریسنگ کرنی ہے جو ہے ٹارٹ کی آپ کے پاس اگر ٹری ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ٹارٹس بنایا جاتے ہیں اس کا بھی طریقہ یہ ہے گریس کرنے کا اگر آپ کے پاس پائی پلیٹ ہے جیسے پیزا کی پلیٹ ہوتی ہے نائن انچیز کی سیمن انچیز کی اس کو بھی گریس کرنے کا یہی طریقہ ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے وہ آئل لگا دیا ہے اب جو ہے وہ ہم کیا کریں گے کہ اسی پلیٹ کو اس طرح پکڑ کے تو کھلے برطن میں میدہ ڈال کے آپ نے اس تمام پلیٹ کو جو ہے وہ میدہ لگانا ہے اب یہ دیکھیں اس پلیٹ کو جو ہے وہ میدہ لگ گیا یہ دیکھیں اب مطلب ہماری یہ پلیٹ تیار ہو گیا اب اگر گرمیاں ہوں تو آپ نے اس کو ضرور جو ہے وہ دس منٹ کے لیے جو ہے وہ سریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جہاں جب آپ اس کے اوپر کرس لگائیں تو چونکہ اس میں بٹر ڈالا ہوئے تو وہ فوراں سے ملٹ نہ ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں سے ایک جو ہے وہ آہ چارٹ جو ہے اس کو بنائیں گے کہ کس طریقے سے بنتا ہے اور بلائنڈ بیکنگ میں آپ کو بتاؤں گی کیا ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ڈرائی میدہ چاہئے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ بیلنا ہے آپ نے ضرور اس کو دس پندرہ منٹ کا ریسٹ دینا ہے میں ایک ہی گو میں جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو دیکھ لیں اس لیے میں نے اس کو ابھی یوز کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا موسم یہاں ٹھنڈا ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ موسم کا بھی خیال رکھنا ہے اور ویسے بھی اگر آپ پہلی دفعہ بنا رہے ہیں آپ کو پہلے کبھی بنایا نہیں ہے تو آپ نے ریسٹ اس کو ضرور دینا ہے اس ڈو سے اگر آپ کہیں کہ آپ اتنے ٹارٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں فائف انچز میں تو کم از کم چھے ٹارٹ آپ بہت سانی بنا سکتے ہیں اور اس کی ڈو اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جیسے پاک پیسٹری کی ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے بیل کے اس کو آپ جتنی دفعہ بیل کے یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اب اس کی تھکنس بھی میں آپ کو بتاؤں گی پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ نے اس کو ایک پیزا کٹر لینا ہے آپ نے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے برابر کا کٹ کر لینا ہے اس کی تھکنس یہ دیکھیں اتنی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اتنی تھکنس ہونی چاہیے جس میں آپ نے ٹارٹ بنانا اور اب جو ہے گرمیوں میں تھوڑا سا آپ کو تھنڈی پول والی جگہ چاہیے ہوگی سردیوں میں تو ہر جگہ آتی ہی ہوتا اب آپ نے اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ نیچے کر کر کے تھوڑا سا بچھا دینا ہے تاکہ آپ پوری ٹارٹ کی جو پلیٹ ہے اس کے اندر اس کو سیٹ کر دیں جب آپ اس کو سیٹ کر دیں گے تو آپ نے اپنے تھم کی مدد سے اس کو جو ایکسٹرا ہے سائیڈوں والا اس کو آپ نے ہٹانا ہے اس طریقے سے یہ سارا جب یہ دیکھیں اندر کی طرف اس کی شیپ دے کے آپ نے اس کو ایسے سیٹ کرنا ہے جب سیٹ ہو جائے گا تو آپ نے پھر اس کی سائیڈ کو جو ہے وہ جو ایکسٹرا ہوگا وہ سارا آپ نے ہٹانا ہے اور جہاں آپ کو لگ رہا پتلا ہے یا کم ہے وہاں آپ تھوڑا سا یہ لے کے اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جائے گا اب اس کی سائیڈز کو جو ہے وہ ہم ذرا نیٹ کر لیں گے اب اس کی سائیڈز کو جو ہے وہ ہم ذرا نیٹ کر لیں گے وہ نیٹ ہم کیسے کریں گے کہ ہم اس کو رکھ کے ایک ہاتھ سے اس کو پریس کریں گے اور ایک ہاتھ سے تھام کے ساتھ اس کو اوپر سے نیٹ کرتے جائیں گے اور جو ایکسٹرا ہوگا اس کو ہم نکالتے جائیں گے اب دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے اور اس ڈو کو آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اکٹھا کر کے رکھنا ہے اب میں آپ کو جب ہم ککیز بنائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کس طریقے سے ہم ورییشن لائیں گے ککیز بنانے کے لئے اس کو کلنگ لگا کے آپ نے رکھنا ہے تاکہ پانی وغیرہ اس کو نہ لگے میں آپ کو کلنگ لگا کے بتا دیتیم کہ کس طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے اب جو بلائنڈ بیکنگ دیکھ لیجئے بلائنڈ بیکنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے وہ کچھ بھی ایسا شیل آپ بیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اوپر سے اس کے اوپر کوئی وزن نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہندیشہ ہوتا ہے کہ جب بیک ہوگا تو وہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گا ڈی شیپ ہو جائے گا تو اس کے لئے بلائنڈ بیکنگ کی جاتی ہے اور بلائنڈ بیکنگ کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اس کو کوک کی مدد سے دو تین جگہ پہ جو ہے وہ سراخ کر دینے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ لوگوں نے فائل پیپر لے لیں بٹر پیپر لے لیں اس میں کوئی جو ہے وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رون نہیں ہے میرے پاس فائل پیپر ہے یہ دیکھ لیجئے فائل پیپر یہ ہوتا ہے اور بٹر پیپر یہ ہوتا ہے بٹر پیپر سے آپ لوگ بہت خوبی واقف ہوں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو فائل پیپر یا بٹر پیپر کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نے اس شیل کے اندر رکھنا ہے اس میں رکھنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر وزن ڈالنا اور وزن کوئی ایسی چیز کے جو اون میں جا سکے اور کسی قسم کا جو ہے وہ گوٹ پر بٹ کوئی نقصان نہ ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کی ریسپی کو خراب نہ کرے تو ٹیسٹ لیکھ کوئی بھی دال چاول آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بلائنڈ بیکنگ کے لیے اب یہ جو ہے وہ ٹارٹ بنانے کے لیے میں نے اس وقت جو ہے وہ شیل جو ہے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھنے لگی ہوں اون میں اس کو لگیں گے پچیس سے تیس منٹ اور ایک سو اسٹی ٹمپریچر ہے اون پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اون میں رکھنے کے لیے اون میں آپ نے ایز ایٹ اس جو ہے وہ گریل کے اوپر نہیں رکھنا آپ نے اس کی بیس پر کوئی نہ کوئی پیزا پلیٹ یا کوئی ایسا مولٹ جو آپ کے پاس ہو اس کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا اور پھر بیک ہونے کے لیے رکھنا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہمارا عوض پری ہیٹ ہے میں امید کرتے ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگے ہوگی یہ رکھنے سے پہلے میں اس وقت آپ کو جو ہے وہ کلنگ فلم کس طریقے سے یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ کلنگ فلم جو ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے سیف کرنا ہے کہ پانی وغیرہ نہ لگے تو سیٹ کر کے اس طرح اور پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پلنگ فلم لگانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ سیف کر دینا اب یہ وہ ڈو ہے جس کے ساتھ ہم لوگ بسکٹ بنا سکتے ہیں کوکیز بنا سکتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بسکٹ بھی بنائیں گے اور کوکیز بھی بناییں گے۔ تو آپ چلتے ہیں اس کو آون میں رکھنے کے لیے یہ ہمارا جو ہے وہ بیس شل پشوگیس بھی بنا سکتے ہیں۔ جو ہے وہ ٹارٹ کا تیار ہو گیا ہے ٹارٹ بنانے کے لیے ہم نے جو کرسٹ ہے اس کو تیار کیا ہے اب اس کو جو ہے وہ اون میں رکھیں گے ایک سو اسی پہ جو ہمارا اون ہے وہ پری ہیٹ اٹ تھا آپ کے سامنے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے لگایا تھا پچی سے تیس منٹ میں ہمارا جو ہے وہ ٹارٹ کی جو بیس ہے وہ تیار ہو جائے گی اور اس وقت جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں جو ہم نے والنٹ ٹارٹ بنانا ہے اس کی فیلنگ اس طریقے سے بنائیں گے وہ تب ہی ہوگا جب یہ ہمارا ٹارٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم اپنا اس کو تیار کرنے کا کام کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو دوبارہ بیک کرنا ہے والنٹ ٹارٹ کے لیے جو ہم کرسٹ بنا رہے ہیں ٹارٹ کرسٹ وہ جو ہے اس وقت اس کو اون میں دس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے وہ بیک ہو رہا ہے اب اس وقت ٹارٹ کرسٹ کو اون میں پچیس منٹ ہو چکے ہیں وہ ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ کلر آنا شروع ہو گیا ہے میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں آپوں کو یہ دکھا سکھوں یہ دیکھئے گا آپ جو ہے وہ ہم پورے تیس منٹ پر اس کو نکالیں گے اس کو جو ہے وہ تھنڈا کریں گے اور جو ہم نے والنٹ ٹارٹ بنانا ہے اس کی فیلنگ تیار کریں گے اور ہمارا جو اون ہے وہ دوبارہ سے ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے ون ایٹی سنٹی گریٹ پر الحمدللہ ٹارٹ کرسٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے کیونکہ اس کا پورے تیس منٹ جو ہے وہ اون میں ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب اس کو کلر آ گیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ایز ہی ٹیز میں تھوڑی دیر کے لیے پولنگ ریک پر رکھوں گے اور اس کے بعد میں اس کو نکال کے آپ کو دیکھاؤں گے اور پھر ہم جو ہے وہ والنٹ ٹارٹ کی فیلنگ تیار کریں گے اچھا جی اون سے جو ہے وہ کرسٹ والنٹ ٹارٹ کی جو بیس ہے وہ بیگ کر کے ہم نے نکال دی ہے اب جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے آپ نکالیں گے یہ کوئی ہارڈن فاسٹ اس میں رون نہیں ہے اور نہ کچھ دکت ہے آپ یہ ایز ہی ٹیز اٹھائیں گے اسی طرح کسی برتن میں ڈالیں گے تھوڑا تھنڈا ہوگا کسی بھی شوپر میں ڈال کے رکھ دیں اور آئندہ جب بھی آپ کو ٹارٹ بنانا ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب جو ہے وہ ہم نے اس جو پائٹ آرٹ کا جو مولڈ ہے اس سے اس کو باہر نکالنا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے اس کنڈیشن میں آپ نے اس کو جو ہے وہ پانچ منٹ تک جو ہے وہ اسی طریقے سے رکھنا ہے چونکہ یہ تھوڑا سا گرم ہے اس کو یہاں سے نکالتی ہوں یہاں کولنگ ریک پہ رکھتے ہیں اب جو ہے وہ ہم نے اس کو کس طریقے سے نکالنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے آپ نے اس کو ایسے اوپر کی طرف کریں گے تو یہ خود پخود جرہ میں بہت نکل آئے گا ٹھیک ہے جب یہ اس طریقے سے نکل آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آرام سے اس کی جو بیس ہے اس کو اس سے الگ کر دینا ہے یہ دیکھیں جو آپ کا ٹارٹ شل ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ یہاں پہ جو ہے وہ تھنڈا ہوگا اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم پندرہ منٹ آدھا گھنڈا آپ اس کو اسی طرح تھنڈا ہونے دیں پھر اس کے بعد آپ نے والنٹ ٹارٹ کو بنانا ہے اس کے پھلنگ تیار کریں اس میں پھلنگ ہم ڈالیں گے اور پی جو ہے وہ ہم اس کو ایک سو اسی سنٹی گریٹ پر بیک ہونے کے لیے رکھیں گے والنٹ ٹارٹ کے لیے ہم لوگوں نے کرسٹ تیار کر دیا ہے آپ نے دیکھا کیسے شل پیسٹ بنا کس طریقے سے ہم لوگوں نے ٹارٹ کے لیے مولڈ کو ٹارٹ مولڈ ہے اس کو بریز کیا اور کس طریقے سے ہم نے آدھے گھنڈے میں جو ہے اس کو بیک کر دیا ہے اب وہ جو ہے بیک ہو چکا ہے ٹھڑا ہو چکا ہے اب ہم چلیں گے کہ والنٹ ٹارٹ کے لیے کیا کیا چیزیں یوں ہوں گی فیلنگ کے لیے جیسے کہ ہم نے تھیوری میں ڈسکرس کی تھی وہ تمام چیزیں اس وقت موجود ہیں اب جو ہے وہ ہم اس کے لیے تیمپریچر چاہیے اس کو ہم ایک تو اسی کر دیں گے اور جو آپ ڈاؤن گریلز ہیں وہ اور ساتھ ہی ہم لوگوں پری ہیٹ ہونے کے لیے لگا دیں گے جتنی دیر میں ہمارا آون پری ہیٹ ہوگا اتنی دیر میں ہم جو ہے وہ والنٹ ٹارٹ جو ہے اس کی فیلنگ جو ہے اس کو تیار کر دیں گے اور اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ والنٹ ٹارٹ کی فیلنگ کیسے طریقے سے تیار ہوگی پرسٹ ہم لوگوں نے تیار کر دی آپ کو بتایا کہ موڈ سے کیسے اس کو نکالنا ہے یہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم نے والنٹ ٹارٹ کی جو ہے وہ فیلنگ تیار کرنی ہے اس کے لیے جتنے انگریلینٹس ہیں وہ ہم بسکس کر چکے ہیں براؤن شگر ہمیں چاہیے ملجڈ بٹر چاہیے وانیلا ایسنس چاہیے اور ایک اداز انڈا ہمیں چاہیے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہ ابھی شور آنا تھا ایک منٹ ہم یہاں پر ارے یہ وہ کر رہا ہے کر کر رہا ہے یہ ہم سمیتا ہے والنٹ ٹارٹ کے لیے ہم نے جو کرسپ ڈو بنایا تھا اور اس کے بعد اس کو بیک کیا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم نے والنٹ ٹارٹ کی جو فیلنگ ہے اس کو تیار کرنا ہے والنٹ ٹارٹ کی فیلنگ کے جتنے انگریلینٹس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ان کی مئیرمنٹ ڈسکس کی ملٹیڈ بٹر چاہیے 25 گرام ونیلہ ایسنس چاہیے فیو ڈروپ براؤن شگر ہمیں چاہیے 25 گرام والنٹ ٹرش آپ نے اس طرح سے موٹے موٹے رکھنا ہے بہت پتلے نہیں کر دینے کہ نظر ہی نہ آئے کہ والنٹ ٹارٹ ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک عدد انڈا چاہیے اب آپ سٹیپ دیکھ لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک انڈا جو ہے اس کو بال میں توڑنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم لوگوں نے پیور ڈروپس ونیلہ ایسنس کے آئٹ کرنے ہیں آون جو ہے وہ وان ایٹی پہ ہم نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور براؤن شگر جو ہے یہ ریفائنڈ براؤن شگر ہے اور ہم شگر کو بہت اچھے سے ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ کو کسی قسم کے بیجٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو ہینڈ ویسک سے ہی ویسک کرنا ہے کسی سامپے ہیں جس میں میں نے پہلے بیٹھ دیا تھا وہ چاہیے میں دیکھتا ہے آپ اس کو تیس سیکنڈ کے لیے مکس کریں گے تین انگریڈینٹس کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ یہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا یہ ملٹڈ بٹر ہے اور ان سالٹڈ بٹر ہے اس کو آپ ڈال دیں گے بیٹر میں اور اس کو اچھے طریقے سے نکس کریں گے آپ کسی بھی ڈرائی فروٹ کے ساتھ سامپے پروسیجر کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر والڈنٹ نہیں آلمنٹ ڈالنے ہیں پھر سٹیشیو ڈالنے ہیں کیشو نٹ ڈالنے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے پینٹس ڈالنے ہیں یا مکس ڈرائی فروٹ ڈالنے ہیں تو آپ اپنی مرضے سے ویرییشن لے کے آ سکتے ہیں پروسیجر جو ہے اس سارے کو آپ اسی طریقے سے رکھیں گے اب اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اس طرح تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم لوگوں نے جتنے بھی ہمارے یہ والڈنٹ ہیں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کو آپ نے بالکل موٹا موٹا سا ہرکا سا کرش کرنا ہے بہت باریک نہیں کرنا اس کو آپ اس بیٹر میں ڈالیں گے اور سپیچولا کے ساتھ اس کو مکس کریں گے اب اگر آپ نے سیم دو والڈنٹ ٹارٹس بنانے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے ایک بنا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے ریسپی سیکھنے ہیں ہم لوگوں نے کونٹیٹی پہ نہیں جانا تو آپ جیسے ہم نے اس کے اندر 45 گرام والڈنٹ لیے ہیں تو آپ سیم ایک اندے 25 ml ملٹڈ بٹر اور 25 گرام شگر کے ساتھ براؤن شگر کے ساتھ آپ نے اس میں والڈنٹ کی جو تعداد ہے وہ آپ نے کر دینی ہے آپ نے کر دینی ہے 90 تو جب آپ 90 کر دیں گے تو ریسپی ڈبل ہو جائے گی اور آپ دو میں بنا سکیں گے اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بالکل یہ جو لیکوڈ ہے اس کو چھوڑ کے پہلے جو آپ کے والڈنٹ ہے اس کے ساتھ جو لیکوڈ آئے گا آپ نے اس کی ٹارٹ کے اوپر فیلنگ کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ سارا لیکوڈ ڈال دیں اب یہ آپ دیکھیں یہ سب سے چھوٹی ریسپی ہے اس سے کم ریسپی آپ اس کی بنا نہیں سکتے اور یہ والی جو ریسپی ہے وہ منیمم جو ہے وہ دو والڈنٹ ٹارٹس کے لیے ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ سب سے پہلے اس میں سے جتنے بھی والڈنٹ کے ساتھ آپ کا بیٹر ہے وہ آئے گا اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈجیسٹ کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس کو ڈالیں گے اور پھر جو ہے یہ یہ اس میں سے میں نے جو ہے وہ بچا دیا ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے کہ اب ہم لوگوں نے یہی جو ہے ایک سو اٹسی سنٹی گریٹ پہ جو ہمارا آون بیک ہو رہا ہے اس کے اندر اب ہم نے اس کو اسی طرح جو ہے وہ بیک کرنے کے لیے رکھنا ہے اور اس کو بھی پچیس سے تیس منٹ رگیں گے اور یہ جو والڈنٹ ٹارٹ ہے یہ بیک ہو جائے گا جب بیک ہو جائے گا آپ کو کٹ کر کے بھی دکھائیں گے اور آپ کو پلیٹنگ کر کے بھی دکھائیں گے تو آپ اس کو رکھتے ہیں آون میں ہمارا آون جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکا ہے اب جو ہے وہ ہم نے ٹارٹ جو ہے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس میں دوبارہ ون ایٹی سنٹی گریٹ پہ پچیس سے تیس منٹ میں ہمارا جو ٹارٹ ہے وہ بیک ہو جائے گا والڈنٹ ٹارٹ کو اس وقت آون میں دس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے وہ والڈنٹ ٹارٹ بننا شروع ہو گیا اب آہستہ ایتا جیسے ٹائم گزرے گا آپ اور میں دیکھیں گے کہ اس کا ٹیکسٹر اس کا کلر کی سہاں سے چینج ہوتا جائے گا ون او مائی موس فیورٹ ٹارٹ اور تھوڑا ایکسپینسیو ہے ہر نورمل بیکری پہ آپ کو نہیں ملے گا اچھی بیکریز پہ آپ کو ملے گا اور والڈنٹ ٹارٹ وہ ہر ایک نہیں کھاتا ہر ایک پسند نہیں کرتا بہت کومن لوگوں میں مشہور ہے اور کومن ہے وہ ہے لیمن ٹارٹ لیکن جو مختلف دوسری ٹارٹ ہیں جن میں ایک ون اوہ موسٹ ایکسپینسیو ون اوہ موسٹ ٹیسٹی ٹارٹ وہ والڈنٹ ٹارٹ ہے اور آپ لوگ یہ بنائیں گے اور آپ اپنے جو مینیو ہے آپ بزنس کر رہے ہیں آل ریڈی یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اس کو ایٹ کریں گے تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ کے کسٹمرز کو بہت اچھا لگے تیار ہو گیا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس طرح سے جو ہے وہ والڈر ٹارٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت ایک شیف بھی اس کی آئے گی اور اس کا لپ ٹیکسٹر اس کا ٹیسٹ دیفینیٹلی بہت اچھا ہوگا آپ جب بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس وقت جو ہے وہ میں اس کو آون سے نکالتی ہوں اور آپ کو جو ہے وہ دکھاتی ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے اب اس کو میں یہاں سے نکالوں گی اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر اس کی پلیٹنگ کر دیں گے الحمدللہ ہمارا والڈر ٹارٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب یہ تھوڑا سا گرم ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو اگر آپ گرم گرم اٹھائیں گے تو ظاہر ہے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بہت ہی احتیاط سے اٹھا کے آپ نے اس کو پلیٹر میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے ہاں سے سرپ کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا والڈر ٹارٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ ٹی ٹائن کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں اور آج کل تو چھوٹی چھوٹی پیسٹریز کے اوپر اور ٹارٹ کے اوپر جو ہے وہ برڈے وغیرہ بھی سیلیبریٹ کی جاتے ہیں تو آپ برڈے بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا سا جو ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جناب بے حالی کیا کہتے ہیں اس کو ممبتی لگا سکتے ہیں کینڈل لگا سکتے ہیں اس کے اوپر اور اب جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی پکچرز بنائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے جی جناب تو آپ والڈر ٹارٹ کو آپ دیکھ لیجئے اگر اس ریسپی میں آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ یہ ضرور بنائیے گا اور اب جو ہے وہ میں آپ کو والڈر ٹارٹ ذرا کھا کے بھی دکھا دیتی ہوں ہے تو ابھی گرم تھوڑا سا لیکن یہ دیکھیں ذرا بہت مزرک ہے بہت مزرک ہے آپ جب بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اس کے ساتھ ہی آپ کی کلاس سمیشت کے اجازت دیجئے لپیس